بریکنگ نیوز آ رہی ہے دلی کے مکہ منتری اروند کجریوال اور دلی شراب گھوٹالے سے جڑی ہوئی دلی کے مکہ منتری اروند کجریوال نے سی ایڈی کی ٹیم آج یعنی اہولی کے دن بھی پوچھتاچ کرنے والی ہے سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج بھی کجریوال سے پروڑتر نیدیشالے کی ٹیم پوچھتاچ کرے گی صرف اروند کجریوالی نہیں بلکہ منتری سوڈیا اور سنجے سنگھ سے بھی ایڈی کا سامنا ہوگا کہ قویتہ سے بھی پوچھتاچ ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اروند کجریوال 28 مارچ تک پروڑتر نیدیشالے کی کسٹڈی میں ہیں انہیں شراب گھوٹالے کے عارف میں ایڈی نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد دلی کی راؤز ایونیو کوٹ نے انہیں چھے دن کی ایڈی ریمانڈ میں بھیج دیا تھا تو آج بھی ہولی کے دن بھی پوچھتاچ کی جائے گی اروند کجریوال سے اور ساتھی ساتھ منتری سوڈیا اور سنجے سنگھ سے بھی پوچھتاچ ہو سکتی ہے دلی شراب گھوٹالے سے جوڑی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں اب پروڑتر نیدیشالے نے پوچھتاچ میں کجریوال سے ان کے پرانے فون کے بارے میں جب انفرمیشن مانگی ستر کے حوالے سے خبر ہے کہ اروند کجریوال کا ایک فون گائب بتا جا رہا ہے یہ وہی فون ہے جو گھوٹالے کے وقت اروند کجریوال کے پاس تھا اب گائب ہیں ایڈی نے جب کجریوال سے اس فون کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں فون کہاں گیا یہ جواب دیا اس سے پہلے منیس سوڈیا اور کے قویتہ کے بھی فون گائب ہونے کی خبر ملی تھی منیس سوڈیا سے پروڑتر نیدیشالے نے پوچھتا شروع کی تھی تو جانچ ایجنسی ایڈی نے سوڈیا سے ان کے فون مانگے تھے لیکن اس وقت ایڈی کو منیس سوڈیا کے کچھ فون میں سم کسی اور کی ملی جبکہ کچھ فون ملے ہی نہیں مطلب وہ فون گائب اور کچھ فون فارمیٹ ہو چکے تھے وہیں کے قویتہ نے بھی اپنے نو میں سے صرف چار فون ہی ایڈی کو سوپے تھے جبکہ باخی فون کو لے کر ایڈی کو کوئی انفارمیشن کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی تو اگر پوری ٹائم لائن ہم دیکھیں تو جیسے منیس سوڈیا جب ان سے فون مانگے گئے تو وہ نہیں ملے کہ قویتہ سے فون مانگے گئے تو نو میں سے پانچ فون تو دے دیئے لیکن چار فون گائب تھے اور اب ارمین کجریوال نے بھی جب ان سے فون مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں فون کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے آنند تیواری ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگی آنند کیا انفارمیشن دیکھئے پنکا شراب گھوٹالے سے جڑے چھتیت ایسے کردار ہیں جن کے فون کا ڈیٹا جو ہے یا تو وہ فارمیٹ یا پھر ڈلیٹ جو ہے وہ ای ڈی کو ملا ہے رہی بات ڈلی کے تدکالین مکہ منتری منیس سوڈیا کی جب ان سے بھی ای ڈی نے پوستاج کری تھی تو اس دوران بھی ان کے کچھ فون جو ہے وہ فارمیٹ تھے کچھ فون جو ای ڈی نے برامت کیا اس میں جو سم تھی وہ کسی دوسرے کے نام سے جو ہے وہ رجسٹر سم جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی اور کچھ فون جو ہے وہ منیس سوڈیا کے گائب تھے یہی کچھ ایسا ہی کچھ رویہ جو ہے کے کبیتہ کا رہا ہے کے کبیتہ سے جب تین بار ای ڈی نے پوستاج کری تھی ان کی گرپتاری سے پہلے تو ان کے پاس نو موبائل فون تھے جس میں جب وہ کیول ایجنسی کے چار موبائل فون ہی سپورٹ کر پائیں تھی اور اس میں سے بھی پنکج ایک موبائل فون ایسا تھا جس کا فیش ٹائم اور وٹس اپ کا جو ڈیٹا تھا وہ پوری طرح سے فارمیٹ کر دیا گیا تھا اور ای ڈی نے جب مارج کے مہینے میں کے کبیتہ کو سممن دیا تھا تو اسی دوران جو موبائل فون تھا اسے فارمیٹ کیا گیا تھا اسی سممن کی تاریخ کے دن جانچ میں یہ جمعہ چیزیں نکل کے سامنے آئیں تھے اور اب کچھ اسی طرح کا جو ہے اربین کجریوال سے جب پوستاج شروع ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جب شراب گھٹالے کے وقت یہ شراب نیتی بن رہی تھی بلکل دوران جو موبائل فون وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں انہیں نہیں پتا ہے وہ فون میسنگ ہے تو آخر کیا بجے ہے کہ شراب گھٹالے جنہیں کرداروں کے موبائل فون یا تو فارمیٹ ہو جا رہے ہیں بلکل اور اس بھی آپ کو بتا دیں مارننگ پرائیم میں ایک اور بڑی خبر آ رہے کہ ای ڈی نے عام آدمی پارٹی کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کیجریوال نے دلی کے جل سنکٹ کے سمادان کے لیے لکت میں جیل سے آدیش دیا پروتر نیدیشالے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو نہ تو کوئی کمپیوٹر دیا گیا نہ ہی انہیں کوئی پیپر مہیا کر آیا گیا اس لئے انہوں نے عام آدمی پارٹی کے دعوے کو غلط بتایا حالانکہ ای ڈی نے معاملے کی جانچ کی بات کہہ دی ہے آنند تیواری ہمارے ساتھ آنند اس خبر کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہ جل کو لے کر جو سنکٹ نہ ہو اروند کیجریوال کا آدیش آیا تھا اسے جھٹلا دیا ہے ای ڈی نے کیا کہا گیا دیکھیں پنکج کانون نے ایک جو ہے وہ چھوٹ دی ہوئی ہے اور کانون نے ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ جب اروند کیجریوال کشٹڈیم ہوں گے تو ان کے وکیل اور ان کی پتنی جو ہے وہ وقت وقت پر ان سے ملنے رو جانا آ سکتے ہیں لیکن آمانی پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ لکھت جو ہے وہ آدیش جو ہے اروند کیجریوال نے اپنی پتنی کو دیا تھا جل سنکٹ سے جوڑا ہوا جس کو ای ڈی سوٹرون سیرے سے خارج کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اروند کیجریوال کو نہ ہی کوئی پین کاغج نہ ہی کوئی کمپیٹر دیا گیا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہے سارا سار گلت ہیں کیونکہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ اروند کیجریوال سے پوستاج جو ہے وہ ای ڈی کی ہوتی ہے اور بقاعدہ اس کی ویڈیو گرافی کرائی جاتی جب اروند کیجریوال سے پوستاج ہوتی ہے رہی بات ان کی پتنی سے پتنی کی تو ان کی پتنی جرور آئی تھی ملنے اروند کیجریوال سے لیکن اس طرح کا کوئی لکھت پین کاغج کا آدیش جو ہے وہ اروند کیجریوال نے ایڈی کسٹیڈی میں نہ تو لکھائے نہ ہی دیا ہے آنند تیواری بہتا شکریہ اس اپڈیٹ سے جانکاری کے لئے حالانکہ جیسا کہ آنند بتا رہے ہیں کہ ایڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ اٹھا ہے اس کی جان ضرور کی جائے گی وہیں عام آدمی پارٹی اعلان کر رہی ہے کہ ارون کجریوال جیل سے ہی دلی سرکار چلا سکتے ہیں اس دعوے نے اس وقت طول پکڑ لیا جب دلی سرکار میں منتری آتیشی نے ایک چٹھی سے دعوے کر دیا کسی ایم ارون کجریوال نے جیل سے دلی میں پانی سپلائی کو لے کر ایک سیدھا آدیش انہیں دیا ہے اس دعوے کے بعد سے دلی کی سیاست میں پہرام مچنا شروع ہو گیا ہے آپ کا بھائی آپ کا بیٹا لوہے کا بنا ہے سو کروڑ کے شراب بھوٹالے نے دلی سرکار کو اس دعوے میں پہنچا دیا ہے جہاں آپ کے جیوال ایڈی کی کسٹڈی میں جیل سے سرکار چلانے کو مضبور ہو گئے ہیں آپ ان تین تصویروں سے سمجھئے اس وقت دلی میں چل کیا رہا ہے پہلی تصویر میں دلی سرکار میں منتری آتیشی دعوے کر رہی ہیں کہ سی ایم کے جیوال نے دلی میں ہولی کے موقع پر پانی کی سپلائی سہی طرح سے بنی رہی سے لے کر کہ جیوال نے جیل سے پہلا آدیش انہیں دیا ہے دوسری تصویر مکھ منتری آروند کے جیوال کی ہے جو اس وقت ایڈی کی ریمان پر ہیں اور ان سے لاغتار پوچھتا چھو رہی ہے 28 مارچ تک کہ جیوال ایڈی کی ریمان پر رہیں گے جبکہ تیسری تصویر میں بی جی پی کے نیتا جیل سے سرکار چلانے کا دعویٰ کرنے والے آپ نتاؤ پر بھڑک رہے ہیں اور اسے دلی سرکار کی جرامے بازی بتا رہے ہیں اور ویسے کیا جیل سے سرکار چلانا واقعی ممکن ہے اور کیا جیل سے سرکار چلانا آسان ہے ایسے کئی سوال ہیں جو اروند کی جیوال کی گرفتاری کے بعد سے لوگوں کے دماغ میں ان کے ذہن میں ہیں جیل کے نیم کیا ہے اور کیا یہ پہلا آرڈر جس کا دعویٰ آپ کر رہی ہے جسے ایڈی غلط قرار دے چکی ہے انہی نیموں کے تحت تھا اس رپورٹ میں بھی جیل میں بند ایک سی ایم کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوال اروند کے جیوال کی گرفتاری کے بعد ہر کسی کے من میں گھوم رہا ہے تو چلیے دیش کے سمبیدھان میں اور قانون کی کتاب میں ان سوالوں کے جواب ٹھونتے ہیں جیل سے سرکار چلانا کتنا پریکٹیکل ہوگا یہ جیل کے نیموں سے لے کر جیل پرشاسن کی اجازت ورنیر بھر کرتا ہے کیا سی ایم کے جیوال جیل سے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے یا سب ہی منطریوں کو بلا کر کیمنٹ میٹنگ کر سکتے ہیں فائلوں پر دستخط کر سکتے ہیں یہ پوری طرح سے جیل پرشاسن کی منظوری پر نیر بھر کرتا ہے بینہ جیل پرشاسن کی منظوری کے سی ایم کے جیوال کیمنٹ میٹنگ نہیں کر پائیں گے یعنی کہ اگر ایروند کے جیوال سی ایم پت سے استقفہ نہیں دیتے ہیں اور جیل سے ہی سرکار چلانے کی منشور رکھتے ہیں تو اس میں جیل پرشاسن کی بہت بڑی بھومی کا ہوگی ڈیفنیٹلی کوئی فرسٹ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا آپ کے سامنے جھار کھنڈ کے ہوئے ہیں پہلے بھی ہوا ہے لیکن لالو جی ہوئے ہیں لیکن گرفتاری ہونا اگر کسی خلاف اوپنس ہے کوئی ابابدی لو تو ہے نہیں چاہے ایکس پرائیم نیسٹر ہوئے ہیں آپ کے سامنے اندرہ جی ہوئی ہیں نرسیمہ راؤ جی پر کیس چلے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے دلی سرکار کے منطری اور آپ کے نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جوال پوری طرح سے جیل سے سرکار چلانے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ جب دلی سرکار میں منطری آترشری نے کہ جوال کے آرڈر والے پتر کو پڑھ کر میڈیا کے سامنے سنایا تو سوال اٹھنے لگے کیا کہ جوال نے جیل سے سرکار چلانا شروع کر دیا ہے کیونکہ دلی سرکار میں منطری آترشری کے مطابق کہ جوال نے ہولی کے مدنظر دلی میں پانی کی سپلائی کی کوئی کمی نہ رہے اسے لے کر جیل سے اپنا پہلا آرڈر منطری آترشری کو دیا ہے ذرا دیکھئے کہ جوال کے پہلے آرڈر میں کیا لکھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیور کی کافی سمسیائیں ہو رہی ہیں اسے لے کر میں چنتی تھو چونکہ میں جیل میں ہوں اس وجہ سے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گرمیاں بھی آ رہی ہیں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں اچیت سنکھیا میں ٹینکروں کا انتظام کیجئے مکھے سچیو سمیتہ ان ادھکاریوں کو اچیت آدیش دیجئے تاکہ جنتہ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جنتہ کی سمسیائوں کا ترند اور ساموچیت سمدھان ہونا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اوپر آج جپال مہودے کا بھی سہیوگ لیں وہے بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے ڈلی کے مکھے منطری کے دفتر کو الیگل طریقے سے اپریٹ کیا جا رہا ہے ڈلی کے مکھے منطری کے دفتر کو ہائی جیک کیا ہوا ہے جس افسر کو اروند کیج ریوال جی نے مکھے منطری کے طور پر اپنے ساتھ لگا رکھا ہو اور اس کی اجازت دلی کے لیفننٹ گورنر صاحب نے دیو کیول اور کیول اسی کو عدکار ہے چٹھی ایشو کرنے کا وہے بھی تب جب مکھے منطری جو ان سے کومنیکیٹ کر کے کہیں کہ میرے بھاہ پہ چٹھی ایشو کرو لیکن آپ دیکھئے کسی افسر کا نام نہیں ہے کس نے ایشو دفتر کے چیف نیسٹر کے آفیس کے کہنے پہ کس نے چیف نیسٹر کہنے پہ آفیس پہ یہ چٹھی جاری کی اس کا نام بتا نہیں ہے یہ بینا آفیس آرڈر جو ہے بینا کسی نمبر کے ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کہ جیوال کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں لمبے وقت تک رہ سکتے ہیں یا پھر لوگ سبح چناؤ کو لے کر کہ جیوال جیل سے جنتہ کے بیچ سانبھودی حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں کیونکہ آپ نیتا جیل میں بند کے جیوال کے پکش میں محول بنانے لگے ہیں بی جے پی کا آروپ ہے کہ دلی سرکار ڈرامے بازی پر اتر آئی ہے اور اسی لیے اب 31 مارچ کو دلی کے راملیلہ میدان میں ریلی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار کے خلاف لوگ تنتر کو بچانے کے لیے یہ ریلی ہونے جا رہی ہے موسیقی